آج پورے دیش میں نہ کسانوں کی سنوائی ہے نہ نوجوانوں کی سنوائی ہے نہ مزدوروں کی سنوائی ہے مزدوروں کا شوشن ہو رہا ہے نوجوانوں کے لیے روزگار کے لیے کوئی سکیم نہیں ہے بھیمکر بے روزگاری ہے دیش میں مودی جی کے دس سالوں کے راج میں پیتالیس سالوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے ستر کروڑ نوجوان آج ہمارے دیش میں بے روزگار ہے آپ بتائیے جتنے نوجوان یہاں کھڑے ہیں ہاتھ اٹھائیے سب شکشت ہو کی نہیں پڑھائی لکھائی کی ہے سارے شکشت ہو کیونکہ آج کوئی ایسا پریوار نہیں ہے چاہے جتنا بھی پچھڑا جتنا بھی غریب نہ ہو جو اپنے بچوں کو پڑھاتا نہیں ہے لوگ کرز لیں گے کرز اٹھائیں گے محنت کریں گے دو دو تین تین پریوار کے صدد سے کام کریں گے نوکری ڈھونڈیں گے مزدوری کریں گے لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے تو آج تمام جنتہ شکشت ہے کسی نے بی ٹیک کی ہے کسی نے بی ایسی کی ہے کسی نے ایم ایسی کی ہے لیکن کسی کو روزگار نہیں ملتا کیونکہ جہاں جہاں سے روزگار بنتے تھے وہ سارے سادھن موڈی جی کی نیتیوں سے ختم ہونے جا رہے ہیں آپ نے خود ہی دیکھا یہاں آڈانی جی آئے آپ کی زمین لی آپ کو روزگار ملا آپ کو روزگار نہیں ملا جو جو بڑے بڑے سرکاری کار کھانے تھے جس سے آپ کو ستھائی روزگار ملتا تھا وہ تمام اپنے بڑے بڑے خرپتی دوستوں کو سوپ دیئے ہیں انہوں نے ان کی جتنی بھی سبسیڈریز ہیں ان کو دے دیا ہے خرپتیوں کو جیسے میں نے آپ کو کہا سارے بندرگاہ خدان سب ان بڑے بڑے خرپتیوں کو دے دیئے ہیں روزگار کہاں سے آئے گا کھیتی کسانی سے آتا تھا آج کھیتی کسانی میں خود کما نہیں پا رہا ہے کوئی تو روزگار کیا دے گا ایک سمیں میں چھوٹے کاروباروں سے بھی آتا تھا جو آپ اپنا بزنس شروع کرتے تھے کوئی مینیوفیکٹرنگ کا یونٹ کوئی چھوٹی موٹی دکان یا کوئی اپنا چھوٹا کاروبار لیکن نوٹ بندی کے چلتے جی ایس ڈی کے چلتے چھوٹے بزنس کے لوگوں کی پوری طرے سے انہوں نے کمر توڑ دی تو چھوٹے بزنس بھی کما نہیں پاتے تو وہ بھی روزگار نہیں دلوار رہے اور جہاں تک ان کی روزگار کی سکیم ہے تو یہ اگنیویر جیسے سکیم لاتے ہیں آپ سب محنت کرتے تھے یہاں کے نوجوان کہ ہم سینہ میں بھرتی ہوں گے دیش کے لیے صحید ہونے کی اچھا تھی لیکن اپنے ماں باپ کا دیکھ بال اپنے پریوار کی پروریش اپنی پریوار کے لیے ایک سکھائی روزگار لینے کی بھی اچھا تھی آپ سب نے پریشنم کیا موڈی جی کی سرکار نے کیا کیا اگنیویر لے آئے بولا کہ چار سال بعد سینہ میں بھرتی ہو جاؤ چار سال بعد گھر آ جاؤ پھر سے نوکری ڈھوننا شروع کرو تو آج نوجوان سوچتا ہے کہ میں کیوں کروں اتنا پریشنم جب چار سال بعد گھر لوٹ جاؤں گا پھر سے میں بے روزگار ہو جاؤں گا کوئی ستھائی نوکری نہیں کل کو میں شہید بھی ہو گیا تو مجھے پوری طرح سے شہید کا درزہ نہیں ملے گا شہید کا پینشن بھی نہیں ملے گا موسیقی